تو دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا دھیان دیا ہوگا جو ریڈیمنٹ سیٹ ہوتی ہے تو اس کا جو کف ہوتا ہے وہ کپڑے کا ہوتا ہے اس کے اندر بکرم یا پیشٹنگ نہیں لگا ہوتا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس چیز پر دھیان دیا ہوگا کف بلکل ملائم ہوتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بینہ پیشٹنگ کے بینہ بکرم کے کپڑے والے کف بنانا بتائیں گے تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن دیزینر تو آئی بیڈو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کف کے لیے کپڑا لے لیا ہے جس کے ہم کف بنائیں گے آپ ہم اس کپڑے کی لمبائی اور چوڑائی کی بات کر لیتے ہیں لمبائی اور چوڑائی کتنی رکھنا ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہرے لمبائی کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دیکھئے آپ کے کف جتنے بھی تیار ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو اس کی لمبائی یہاں سے یہاں تک ایک انج بڑھا کر رکھنی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بت ایک انج زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آدھا آدھا انج ماجر میں چلا جاتا ہے دونوں سیٹ سے تو جیسا کہ اگر ہمارے کف نو انج تیار رکھنے ہیں تو ہمیں دس انج کپڑے کی لمبائی چاہیے اور اب بات کر لیتے ہیں کف کی چوڑائی کی اس کو ہم چوڑائی کہتے ہیں کف کی یہ دیکھیں اگر یہ ہمیں دو انج تیار رکھنی ہے تو ہمیں اس طریقے سے پانچ انج کپڑا چاہیے جیسا کہ میں آپ کو بتانے چاہوں گا اس طریقے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پان دن کف تیار رہ جائے گا جو ہم نورمل سیٹ کے لیے کف رکھتے ہیں تو اس کی چوڑائی آپ پانچ انج رکھا کریں پانچ انج سے زیادہ نہ رکھیں جیسے کہ یہ ایک آڑے میں ہو گیا کپڑا اور یہ کنارے والی سیٹ ہو گی کپڑے کی لمبائی ٹھیک ہے یہ پیس اور لینا ہے تو اس پیس کی لمبائی چوڑائی کیتنی رکھنی ہے تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیتے ہیں دیکھیں اب یہ والا جو کپڑا جو ہے یہ والا کپڑا اندر سے رہ گا یہ دکھنا نہیں ہے یہ دکھتا نہیں ہے ک کپڑا تو اس کی لمبائی بھی اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک برابر رہنی چاہیے اور چوڑائی قریب ساڑھے تین انچ ہونی چاہیے تو ہم آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا آپ یہ جو کپڑا اندر لگائیں گے اس کے تو اگر آپ کے پاس سیٹ کا کپڑا کم ہے تو آپ کسی بھی کلر کا کوئی اور کپڑا بھی لے سکتی کیونکہ یہ کپڑا دکھائی نہیں دینا یہ کپڑا انڈرگراؤنڈ بند ہو جائے گا آپ اس کپڑے کو الٹا سیدھا کسی طریقے سے ہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے رکھ دینا ہے ہم کو اس طریقے سے موڑنا ہے یہ دیکھیں تقریباً آدھا انچ موڑنا ہے ہمیں اس طریقے سے اور ایک پیر کی سلائے لگاتے ہوئی لے جانا ہے اس طریقے سے ہمیں دھیان دینا ہے آپ کو یہ کپڑا جو ہے یہاں سے بلکل برابر ہونے چاہیے آگے پیچھے نہ ہو یہاں سے اس طریقے سے ہم موڑنگے اس طریقے سے تو اب دیکھئے ہم کو سلائی اتارنا نہیں ہے کپڑے پر ہی رہنے دینا ہے اور اس طریقے سے ہم بوٹ کو اٹھائیں گے اور سوئی کو نیچے رہنے دیں گے یہ والا جو کپڑا دیکھ رہا ہے اس کی کنار پر سلائی لگاتے ہوئے اور یہاں پر اس کی کنار پر سلائی لگاتے ہوئے یہاں تک لاکر اٹار دیں گے تو ہم نے یہاں سے سلائی شروع کی ہے اور یہی پر لاکر ہم سلائی کا اینڈ کریں گے یہ دیکھئے سلائی ہم کو کنارے پر لگانا زیادہ اندر نہیں لگا تو اب یہ دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ سیدھی سیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ والی سلائی بلکل انڈرگراؤنڈ ہو جائے گی نیچے چلی جائے گی یہ والی سلائی نہیں دیکھے گی تو اب دیکھیں کیا کرنا ہوگا آپ کو میں ایک بار ہیر سے دیکھ رہی جائے آپ دھیان سے تو یہ والی سیٹ جو ہے اس پر ہمیں اس طریقے سے ہاف سینٹر کریں گے اور ایک کٹ لگائیں گے یہاں پر اس طریقے سے یہ دیکھیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ لگا ہے تو اب دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اب ہم کپ اس طریقے سے پلٹیں گے یہ دیکھیں یہ جو باہر دیکھ رہا ہے یہ ایکٹر سلائی میں چلا جائے گا اور یہ ہمارا دو انچ کپ ریڈی تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سیٹ کا جو کپ والا کپڑا ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے اور کپڑے کی اُلٹی سیڈ نیچے ہونے چاہیے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس طریقے سے رکھیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم ایک باجو اٹھائیں گے اور یہاں سے رکھیں گے تو یہ جو کپ والا کپڑا دیکھ رہا ہے نیچے تو یہ قریب ایک پیر ایکٹرہ زیادہ ہونا چاہیے سیٹ میں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک پیر زیادہ رکھا ہے یہاں کے لئے اس کے بعد ہم یہاں سے ایک پیر کی سلائے لگاتو لائیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے باجو والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی سیدھا رکھنا ہے باجو والے کپڑے کی اُلٹی سیڈ نیچے رکھنی ہے اور یہ کف والا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اُلٹی سیڈ نیچے ہے تو اب ہم اس طریقے سے سلائے لگاتو لے آئیں گے یہ والی سیڈ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا پلٹیں گے اندر کو اس طریقے سے یہ سلائے اندر ہو جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں بھی کف والا کپڑا ایکٹرہ رہ گیا تو زیادہ ہے پیر کا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سرائے لگا دی ہے اب کیا کرنا ہوگا اب آپ دھیان سے دیکھنے ہیں آپ کو اس طریقے سے ناکون لگائیں گے یہ والا جو مارجن جو ہے دباؤ جو ہے یہ اوپر کو رہے گا کف کی طرف کو اور اس طریقے سے ناکون لگا دیں گے اگر کوٹن کپڑا ہوگا تو زیادہ بہتر رہتا ہے کوٹن کپڑے پر زیادہ صفائی آتی ہے تو دیکھیں دوستو اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باجو دکھ رہا ہے یہ باجو کی الٹی سیڈ ہے یہاں پر اور یہ باجو کی سیدھی سیڈ نیچے ہے اب یہ دیکھیں یہ کف کی سیدھی سیڈ ہے اور یہ کف کی الٹی سیڈ ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے کف کو لے کر آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے گھما کر اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے موڑنگا اب آپ اس سیڈ سے دیکھ سکتے ہیں جا کر یہ دیکھیں اس سیڈ سے اب یہ تو یہاں سے ہم کو برابر رکھنا ہے اور اس طریقے سے جو کف گالا جو کپڑا مڑ کر آ رہا ہے تو یہ جو نیچے والا کپڑا دکھ رہا ہے تھوڑا تھا آدھا سود زیادہ ہونا چاہیے ادھر کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہاں سے سلائی لگا کر لانا ہے پیر کے سلائی اور یہاں بلکل برابر سے سلائی اتار کر پکا کر کے اتار دینا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس طریقے سے پکا کر کے اتار دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے بعد اب دیکھیں یہ والی سیڈ لیں گے ہم اب یہ دیکھیں یہاں سے بلکل برابر کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ جو کپڑا میں موڑ کر لائے ہوں اس طریقے سے تو یہ نیچے والے کپڑا یہاں بھی اس طریقے سے یہاں سے آپ کو برابر رکھنا ہے اس طریقے سے اور نیچے والی سیٹ سے قریب آدھا سود زیادہ نکال کر رکھنا ہے آگے کے لئے تو اب یہاں سے آپ بلکل برابر سے بجو باجو کی چاک پٹی دیکھ رہی اس چاک پٹی کے برابر سے ایک پیر کی سلائی لگاتے کو لے جائیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو پلٹیں گے اس طریقے سے یہاں سے اس طریقے سے اس کے بعد یہ والی سیٹ اس طریقے سے ہم اس کو ہم یہاں سے پکڑیں گے اس طریقے سے اور اس طریقے سے ہم اس کو پلٹ کر لے آئیں گے اس کے بعد ہم کیچی کے نوک ڈالیں گے اس طریقے سے اس کا کونہ نکالیں گے یہ دیکھیں دوست تو اس طریقے سے یہ بلکل صحیح سے نکال آیا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس طریقے سے نکالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے صحیح سے بلکل تو یہ دیکھیں اب اس طریقے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارجن جو ہے اس کا فولڈ ہو گیا ہے اندر اس طریقے سے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جب ہم نے ڈبل کپڑا لگایا تھا تو ہم نے ڈبل اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ کپ کا کپڑا تھوڑا موٹا ہو جائے تو ہمیں یہاں سے پکا کر کے کپ کے اوپر بلکل کنار کی سلائے لگاتو لے آنا ہے اس طریقے سے ہم نے جب ہم یہاں سے سلائے صرف کریں گے تو یہاں پر لے کر آئیں گے جب ہمیں سلائے یہاں پر اتارنا نہیں ہے تو ہم یہاں پر لا کر اس طریقے سے یہاں تک لائیں گے لاشٹ تک پھر بیک ہوں گے اس طریقے سے پھر یہاں پر ہم پیر کی سلائے لگاتو لے جائیں گے پھر یہاں اس طریقے سے ہم پیر کی سلائے لگاتو لائیں گے پھر یہاں پر لا کر پکا کر کے و leaking اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں بینہ پیسٹنگ کے بینہ وقرب کے کولر کیسے بنایے جاتا ہے ریڈی میٹ کولر کیسے بناتے ہیں دے دوں گا تو وہاں سے آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں ریڈی مینٹ کولر کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ ریڈی مینٹ پینٹ یا ریڈی مینٹ سیرٹ کی سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ہم نے اپنے چینل پر ویڈیو بنایا ہے تو آپ ماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں انڈر گیراؤنڈ کورتہ پیجاما بینہ انٹرلوک کی کیسے بناتے ہیں تو اس پر بھی ہم نے کئی ویڈیو بنایا ہے تو آپ ماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک بھی کریں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت طریقے سے کف بن کر تیار ہوا ہے دیکھیں ٹھوکے بھی بلکل ساف ہیں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے اب میں آپ کو الٹی سیٹ سے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ الٹی سیٹ سے کف بنا ہے جیسا میں نے یہ کف بنایا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کو یہ والا کف بھی بنا لینا ہے